بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ان کی کوئی سرجری ہوئی نہ آپریشن ہوا نہ ان کا کوئی علاج کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے کچھ اس طرح کی خبر وہاں سے نہیں آئی ان کے نام پر نرندر مودی صاحب نے ایک خط لکھا ہے جو کہ منظر عام پر آج سے تین چار دن پہلے آیا میں نے اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میری پرسوں سے بہت طبیعت خراب تھی اور کل میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی اپنے چینل پر کیونکہ طبیعت اتنی خراب تھی آج طبیعت تھوڑی سبلی ہے تو میں نے بہت سے لوگوں کے ویڈیوز دیکھی بہت سے لوگوں کے ریویوز دیکھے پڑے کالم آرٹیکلز پڑے نیٹورک پر ویب سائٹ پر تو عجیبی غریب باتیں کی گئی تھی میں اپنا ریویو اپنا اپینین اور یہ خط آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس خط میں کیا لکھا گیا ہے اور اس کے بعد ہماری عوام کا اور ہمارے یوٹیوبرز کا ہمارے جانریٹس کا کیسا ریاکشن ہے جو کہ مجھے انتہائی افسوسناک لگا خط میں سمپلی یہ لکھا گیا ہے جو اس وقت آپ لوگ سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب مجھے بہت دھک ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بیگم شمی مختر صاحبہ جو کہ بائیس نومبر کو لندن میں انتقال کر گئی میری تمام تر حمدد لیا آپ کے ساتھ ہے اور سن دوہزار پندرہ میں جب میں لاہور آیا تھا وزٹ کیا تھا تمام تر حمدد دیا اور افسوس آپ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں لکھا اس خط میں ستائیس نومبر کو یہ خط نرندر مودی کی جانب سے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے نام پر لکھا گیا پھر ایک اور خط منظر عام پر آتا ہے جو کہ مریم نواز کے نام بھارتی ہائی کمیشنر نے لکھا کہ آپ یہ خط میاں محمد نواز شریف کو پہنچا دیجئے اور یہ خط گیارہ دسمبر سن 2020 کو لکھا گیا ان دو خطوط میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ ہم لوگ نواز شریف کو مریم نواز کو غدار قرار دے یا بھارتی ایجنٹس قرار دے لیکن ہمارے یوٹیوبرز ہیں ہمارے جنرلسٹ ہیں ہمارے کچھ ایسے لوگوں نے جن کو اتا پتا کچھ نہیں بس انہوں نے جو موہ میں آیا کیونکہ آج کل ویسے بھی نواز شریف کی جو وکٹ ہے وہ گریوی ہے ہوا اس طرف چل رہی ہے تو سب لوگوں نے ان کو غدار قرار دینا شروع کر دیا میری اپنی اپنی اپینین اس سے متعلق یہ ہے اگر نواز شریف غدار ہے اگر نواز شریف بھارتی ایجنٹ ہے تو کیا ہماری خفیہ ایجنسیوں کو ہمارے وزارت دفاع کو ہمارے وزارت داخلہ کو ہماری تمام تر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں پتا تھا کیا وہ نہیں گریفتار کر سکتے کیا اس حکومت کو نہیں پتا پھر آپ مریم نواز کو بھی غدار کہلا دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے نواز شریف تو لندن بھاگ چکے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجرم نہیں ہے وہ معصوم ہے وہ چور ہے ان پر کرپشن کے الزام ہے انہوں نے پاکستان کا قانون توڑا وہ یہاں سے بھاگے انہوں نے حکومت کو دھوکا دیا وہ فروٹ کر رہے ہیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مریم نواز تو یہاں پر موجود ہے آپ کیوں ان کو نہیں پکڑتے اگر وہ غدار ہے تو اگر ادارے ایکشن نہیں لے رہے اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکشن نہیں لے رہے ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنا رہے تو آپ لوگ کیا بنتے ہیں کسی کو غداری کا سرٹیفیکٹ دینے والے یہ ایک بہت برا بہت خطرناک قسم کا ٹیگ ہوتا ہے ہر کسی کو مٹھا کر نہیں دینا چاہیے اس میں خیال کرنا چاہیے آپ کو سیاسی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے اگر آپ صحافی ہے آپ کو کسی کی چیز اچھی لگ سکتی کسی کی بری لگ سکتے کسی کی تنقید کرے کسی کی تعریف کرے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہ آپ کسی کو غدار اور کافر قرار دے دے اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی جا چکی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کی جو عزت ہو رہی ہے وہ آپ سب لوگوں کو بخوبی پتا ہے تو ہمیں ان معاملات میں کسی کو کافر قرار دینے سے پہلے کسی کو غدار قرار دینے سے پہلے تھوڑا سا معاملے کو سمجھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اب اس خط کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر پیش کیا گیا میں نے تو ایون ایسی ویڈیوز دیکھی جس میں یہ لکھا ہی نہیں تھا خط میں انہوں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا وہ نیچے کومنٹس میں عوام اندھی ہو کر یقین کر رہی ہے تو اندھے مت بنے اللہ نے آپ کو ذہن دیا شعور دیا انگلیش نہیں پڑھ سکتے تو بہت سارے اچھے اچھے یوٹیوب چینلز موجود ہیں جو آپ کے سامنے حقیقت رکھتے جو آپ کے سامنے حقیقت نہیں رکھتے آپ ان کو فوراں انسبسکرائب کریں اور جو حقیقت رکھتے تو ان کو بھی سبسکرائب کریں میری اپینین اور ہمارا چینل اگر آپ کو پسند آتا ہے اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں پسند نہیں آتی تو ڈس لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ باد